اسلام علیکم ہمارا مصطفیٰ کمال اور یہ غالباً لاسٹ ہے اور یہ لکھا ہے ویلفریڈ ایف کیسل نے لکھا ہے اور اس میں ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ ترکی جو ہے اس کو شکست کیسے ہوئی اور اس کے اوپر اتحادی فوج کا قبضہ کیسے ہوا اور پھر مصطفیٰ کمال نے اس کی ازادی کے لیے کیا کیا جدوجہد کی اور کس طرح سے اس نے یونانیوں کے ساتھ ازادی کی جنگ کی اور پھر ترکی کی اقتصادی اس کی سیاسی اور اس کی ثقافتی ترکی سے متعلق بات کی گئی تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم میں ترکی کو شکست فاش ہوئی اس پر اتحادی فوجوں کا قبضہ ہو گیا سلطان محمد چہارم اتحادی افواج کا تابع فرما بن گیا اور اتحادیوں نے کیا کیا کہ انتظامی امور پر اپنی مرضی سے انہوں نے وہ تیہ کرنے شروع کر دیئے ترکی شاہی اس کی جو شاہی فوج ہے اس کو بھی ختم کر دی گئی یعنی کہ یہ یہ چینجز جو ہیں یہ آنے سٹارٹ ہوگے جب اتحادیوں نے قبضہ کیا پھر اس کے بعد البتہ جو بچی کچی اسمانی فوج ہے وہ مشرقی اناتولیا میں موجود رہی اور اس فوج نے کیازم کرا بکر کی قیادت میں اتحادیوں کے حلاف مضاحمت شروع کر دی بادشاہ نے اس بغاوت کو کچلنے کے لیے مصطفیٰ کمال کو اناتولیا روانہ کیا اور مصطفیٰ کمال جو تھا وہ ایک محبے وطن فوجی تھا فوجی افسر تھا وہ 15 میں 1919 کو اناتولیا روانہ ہو گیا اور مصطفیٰ کمال نے اپنے ملک کو آزاد کرانے کی ٹھان لی استمبول میں موجود حکام نے اس کے ارادوں کو بھانپ لیا انہوں نے مصطفیٰ کمال کے جہاز کو روکنے کے لیے ایک کمات جاری کر دی لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہوئی تھی اور اتحادی ممالک نے کیا کیا کہ ترکی کے جو حصے ہیں اس کو جو ہے ان کو دوبارہ سے انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کا فیصلہ کر لیا انہوں نے یہ سنا کہ جب وہ حصے جو ہیں وہ بہرے کرنے کا فیصلہ سنا دیا ترک افواج کو بیرکو میں بھیج دیا گیا اور یہ کیا ہوا اس کے بعد کہ اس سے تمام جو محبے وطن ترک ہیں وہ مشتل ہو گئے اس بات کو لے کے اور ان ترکوں کو غصہ بھی آ گیا جو اتحادیوں کو اپنا دوست سمجھتے تھے ترکوں کی حب الوطنی بیدار ہو گئی انہوں نے فیصلہ کی کہ وہ یونانیوں کی غلامی پر موت کو ترجی دیں گے یعنی کہ اب وہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ انہوں نے آزادی حاصل کرنی ہے انہوں نے یونانی فوج کے حلاف گوریلا وارک کا آغاز کر دیا اور مصطفیٰ کمال نے گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو یونانیوں کے حلاف منظم کیا اور پھر پرانے شاہی فوج کے جوان جوک در جوک جو ہیں وہ اس فوج میں شامل ہوتے گئے انہوں نے اتحادی فوج کے اسلے کے ڈی پول اٹ لیے اور اس طرح انہیں ہتھیار میسر آگئے تو ہتھیار میسر ایسے آئے کہ انہوں نے کیا کیا کہ جو اسلے کے ڈی پو تھے وہ لوٹ لیے اور اس سے ان کو ہتھیار یا ویپنز ان کو مل گئے جب سلطان کو پوری صورتحال کے بارے میں علم ہوا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے مصطفیٰ کمال کو فوراں استنبول لوٹ آنے کا حکم دیا اس کے جواب میں مصطفیٰ کمال نے حلیفہ کو ایک طویل ٹیلی گرام بیجا جس میں اس نے حلیفہ کو اناٹولیا آ کر یونانیوں کے حلاف برسر پیکار فوج کی کمان سنبھالنے کی درہوست کی مصطفیٰ کمال نے اعلان کیا کہ وہ اناٹولیا میں اس وقت تک رکا رہے گا جب تک ترک قوم آزادی حاصل نہیں کر لیتی اور اس نے محب بیوطن ترکوں کی ایک طاقتور فوج تیار کر لی اب جو ٹرکی کی فوج تھی آرمی تھی اس نے کیا کیا کہ اس نے اتحادی افواج کو ملک کے اندرونی علاقے چھوڑنے پر مجبور کر دیا اس کے جواب میں اتحادیوں نے ترک قومی اسمبلی کو توڑ دیا اور استمبول پر اپنا کنٹرول جو ہے اس کو انہوں نے سٹرونگ کر لیا اس کو مضبوط کر لیا سرکردہ جو محب بیوطن تھے جو ٹرکس تھے وہاں سے بھاگ کر مصطفیٰ کمال کے ساتھ آ کر شامل ہو گئے یا اس کے ساتھ وہ مل گئے 23rd اپرل 1920 کو انکرہ میں مصطفیٰ کمال کی صدارت میں ترکی کی عظیم انقلابی کانسل کا اجلاس ہوا اس اسمبلی نے خود کو ترک قوم کا نمائندہ قرار دے دیا اتحادیوں نے سلطان کے ساتھ ایک معایدہ کرنا چاہا جس کے تحت ترکی کی بندر بانٹ ہونا تھی لیکن ترک قوم نے اس منصوبے کو یکسر طور پر مسترد کر دیا تب جو اتحادی افواج ہیں انہوں نے کیا کیا یونانیوں کو ترکی پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کرنے کو کہا چنانچہ 21 آگسٹ 1921 کو غالباً یونانیوں اور ترک فوج کے درمیان جنگ شروع ہوئی اور اس میں یونانیوں کو شکست ہوئی مصطفیٰ کمال ترک قوم کا نجات دہندہ بن چکا تھا اس نے ترکی کی قومی اسمبلی جو ہے کے متفقہ ووڈ کے ذریعے حلافت کو جو ہے ہتم کر دیا 17 نومبر 1922 کو بادشاہ نے ترکی چھوڑ دیا اور 29 آکتوبر 1923 کو سلطنت عثمانیہ کا نام تاریخ کی تختی سے مٹا دیا گیا اور جمہوریہ ترکی کے قیام کا اعلان کیا گیا تو یہ تھے اس کے کچھ کارنامے اور اس طرح سے ایک اور اس نے یہ کیا تھا کہ عورتوں کا پردہ ہتم کر دیا تھا اور اس نے عربی رسم الحد کو رومن رسم الحد سے بدل دیا تھا آتے ساتھی جو اس نے اسلاحات کی جن کو وہ اسلاحات کہہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ اس نے حواتین کا پردہ ہتم کر دیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان حواتین کو اس نے مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے پر آمادہ کیا اس کے علاوہ جو ان کی ٹرڈیشنل ایک ٹوپی تھی اس کو اس نے ختم کر کے اس کی جگہ ہیٹ کا رواد جو ہے اس کو سٹارٹ کیا اور اس کے علاوہ جو ریلوے کا نظام ہے وہ سارا سسٹم اس نے کافی بہتر کیا انڈسٹریز لگائیں اس نے بنکاری کے نظام کو جو ہے اس نے بہتر کیا سنتیں لگائیں بھاری سنتیں قائم کی گئیں اس طرح سے غیر ملکی کرزے جو ہیں وہ ادا کیے گئے اور ترکی جو ہے چند سالوں میں ہی اس نے بہت زیادہ ترقی کی تو یہ تھا مصطفیٰ کمار اس طرح سے اس نے ترکوں کو اگین اس نے یونائٹ کیا کس طرح سے یونانیوں کے ساتھ انہوں نے جنگ کی کس طرح سے اپنا اقتدار واپس لیا اور کیا کیا اصلاحات اس نے کی اس سب کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل میں اس ہیروز میں مل جاتا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا لاسٹ لیسن مصطفیٰ کمار بھائی ویلفریڈ ایف کیسل نے یہ لکھا ہے اور یہ ہمارا اتنا ہی لیسن ہے